شان وکرہ بنا دے لالدہ شان وکرہ بنا دے لالدہ کوئی سوڑا لئے سوڑے دے لالدہ کوئی سوڑا لئے سوڑے دے لالدہ اور رینگے تیرے صدا کاسے بھرے رینگے تیرے صدا کاسے بھرے ذکر کریا کر نبی لجبالدہ ذکر کریا کر نبی لجبالدہ شان وکرہ بنا دے لالدہ اور جگ مگاڑ کے نصیبہ دے چڑا جگ مگاڑ کے نصیبہ دے چڑا تو روی سوڑے دے دیوے بالدہ تو روی سوڑے دے دیوے بالدہ شان وکرہ بنا دے لالدہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلانی حمد و صنات و بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم آدھی ذات تیبات اللہ محدود درود و سلام دے نظران پیش کر انتباد لائے کے سدوکار ست تکریم حضرت اللہ مولانا کاری محمد رمضان صاحب دامت برکات و ملالیہ لائے کے سدوکار ست تکریم عاشق مدینہ جناب محمد شعیب برک صاحب لائے کے سدوکار ست تکریم آلِ نبی اولاد علی حضور کی بلا سید مجاہد شاہ صاحب لائے کے سدوکار ست تکریم جناب سیٹ محمد حسنر صاحب جناب سیٹ شمشاد صاحب اور دیگر حضور دے اُسارے غلام جنہ دے ذریعہ آج میں پڑے سامنے حاضر آ حضور دے اُسارے نوکر جو جمعہ دی حاضری واسطہ اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہوئے مالک سب نو دعوان جہانہ دیا برکتہ نصیب فرمائے احباب ربی الول شریف دا پہلا جمعہ میرے کریم آقا دی آمد دے خوشی پوری دنیا دے اندر حضور دے نوکر منا رہے ہیں اور کائنات دے اندر کسے دیان دی اتنی خوشی نہیں منائی گئی ہوئے گی جتنی خوشی رسول اللہ دی آمد دی منائی گئے منائی گئی ہے اور منائی جائے گی کائنات دے بڑے بڑے بادشاہ دے بڑے بڑے آمد گئے میرے کریم آقا دی آمد دی خوشی جتنی ایک سال منائی جانی ہے شاید ہونا دی پوری زندگی دے اندر ساری چیزیں نو ملٹیپلائے کرو اتنی خوشی نہیں ہو سکتی جتنی جنابِ اعلیٰ ایک سال رسول اللہ دے نوکر حضور دی آمد دی خوشی بنا دے خوشی بولو یہ خوشی ہوئے کیوں نا جنہیں آکے انسان نو رب نل ملایا رب نل مطارف کرایا جنہیں آکے انسان نو انسانیت سکھائی ہو لیکن ایک بہت بڑا علمیہ بھی ہے اسی ملاج شریف بھی بڑا منانے ہیں جاندے بھی ہاں حاضریاں بھی دینے ہیں ساڑھے باس تے ملاج تے جائیے تے وڈا لنگر ساڑھے باس تے ہی ہوندہ ہے کہ اسی شاپر جناب چاولہ نہ لیا ہیے کوئی حلوے نہ شاپر لیا ہیے ہاں جمرے تے گیا تے جناب آندے ہو یا زمزم جناب بوتل بھر کے لیا ہے اقبال نو ایک بڑا بڑا گل ہے کہ مسلمان جے تو حضور دی نسبت علی کی سے جگہ دے ہوتے جاننا ہے تے پھر نسبت صرف اور صرف کھان پینڈ دیا چیزیں تے نہیں ہونی چاہی دی نسبت تے رسول اللہ دے دین ہونے چاہی دی رسول اللہ دی شریعت ہونی چاہی دی آؤ اقبال دی زبانی پوچھئے اقبال کی آنے ہے اچھی بولو سبال اے حاجی آنو تے عمرے آلے آلے اقبال کہہ رہے ہیں سبان اللہ بولو پوچھئے اقبال فرمادہ ہے زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ زمزب کے سوا کچھ بھی نہیں کیا حرم کا تحفہ زمزب کے سوا کچھ بھی نہیں دوہیں ہی سمجھے بس زمزم ہی تحفہ اور زمزم دی نسبت بھی حضور دی وجہ میرے کریم آقا دے جد عالی حضرت اسماعیل دے قدمہ دی برکت ہے تے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب نے دو پتر دیتے ایک زمزم والا دے کوسرالا دوہیں ہی شانہ والے نے تے انہا دوہوں دے کردار بھی ساڑے واسطہ حجت لے اللہ دا قرآن پڑھی ہے سبحان اللہ خالقِ کائنہ ترے ارشاد فرمایا قد جاء اکم من اللہ نور و کتاب نبی تحقیق اللہ والنو تو اٹھے والنک نور آیا تیروشن کتاب آیا کیڑا نور آیا جس نور نے آکے مکہ دے اللہ چالیس سال تک اپنے کردار دیروشنی نو جنابِ عالی ظاہر کی تا جنہوں دیکھ کے اپنے تے اپنے بھگانے وی آکھڑ سادے کارے آیا امین آرے سادے کارے آیا امین آرے آیا اوہ رسول اللہ تشریف لے آیا جی دی احمد دے اوتے کعبے نوی چھکے سیدہ آمینہ پاک دے گھر نو سلام کیتا اوہ کریم تشریف لے آیا جنابِ عالی جس کریم دی احمد دی برکت دلال حضرتِ حلیمہ جیسی جناب ماری بی 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 تگڑی ہو گئی تماں نہ ہو گئی تے عزت والی ہو گئی آج سدھیاں بیت گئی آنے حلاکو تے چنگیز دیاں دائیاں دانا کوئی نہیں جاندہ کیسر ہو کس راں دیاں دائیاں دا کوئی نام نہیں جاندہ تیمور لنگ تے جنابِ عالی بڑے بڑے جنابِ عالی جتنے بھی مغل بادشاہ نے ہونا دیاں دائیاں دانا کوئی نہیں جاندہ لیکن سدھیاں بعد بھی کسے گلو پچھو بی بی حلیمہ کون سی انہوں دسنگے میرے آقا دی دائیاں میرے کریم آقا دی دائیاں بڑیاں بڑیاں دائیاں اللہ میں پہنے چاوزی فرما دے پنجی اور تائیاں نے حضور نو جنابِ عالی دروازے دے ہوتے آکے پوچھ دیاں اس بچے دا والد کی کردہ جواب ملنا جس ویلے ہوتے دنیا تو چلے گئے دادا پر رش کردہ انہوں نے ہوتو ہی تور جانا انہوں نے کہنا جی دا والد نہیں ہے انہ خدمت کی کرنی ہے لیکن انہوں نے پتہ نہیں ہے انہ کی گل کرنی ہے فیصلہ کرنا میرے آقا نے انہوں نے قبول ہی نہیں فرما مجھے بولو وجہ کی ہے کہ نیمے یہاں دہا پر ہونے اے سادہ نبی کوٹھے آتے چڑے ریکھ دے رہ گئے کھو دی چکیا حلیمہ نے سرکار جدیاں راواں پڑے ریکھ دے رہ گئے گھو دے چکیا حلیمہ نے سرکار ہر سادیاں بعد حلیمہ پاکتا ذکر کیوں ہو رہے آیا یہ تیرے تھے میرے آقا دیمجہ تو ہو رہے آیا اس ملا تھا تو فائی اے بھی سمجھنے جاؤ دل دیاں تختیاں تھے لکھ کے لے جاؤ آج جمعہ دا تو فائی بھی لے جاؤ کہ میرے تھے تیرے کریمہ کا دیبار گا دیاں لڑا تے دو حلیمہ ساتھیاں آئیاں تے تیرے تھے میرے سونے آقا نے مزمل دی چادر بچھائی آج تتلے دے گھر دیاں لڑا گجرانہ دے گھر دیاں لڑا شاید لکھاں تو ایک بچہ ہوئے گا ایسا یہ دے بسترے تھے اببا بہ جائے اممہ بہ جائے تھے آکھے میں نو خوشی ہوئی ہے ورنہ جنوہ سی سکول تے کالش دا مو دی کھایاں ہوندے بسترے ویچا اپا اممہ تے دادا لیڑ جان بیٹ جان تے آکھان ہمیں سمیل لاتی ہے میرا بسترہ بدل دی جیے جنہ دے کپڑے آتے تو پیشاپ کر کے کپڑے گندے کی تے انہاں تے نو گھروں نہیں کڑے آ جنہاں دے ویڑا تو گندہ کی تا انہاں تے نو گھروں نہیں کڑے آ آج باری آئی جس ویلے تیری جناب شعور دیا وہاں نے مجھے سمیل لاتی ہے کڑا شعور ہے انہاں لوں تے تو ڈنگر رہنڈا چنگا سی انہاں لوں تے تو جاہل رہنڈا چنگا سی ایک کیڑی تالی میں جڑی قدرہ بھولا دے ویڑا ایک کیڑی تالی میں جڑی حیاء بھولا دے ویڑا ایک کیڑی تالی میں جڑی احسان بھولا دے ویڑا نیرے تے تیری آقا نے کی سمجھایا مزمل لی چادر بچھائی تے حلیمہ پاک نو بٹھا دیا صحابہ کہندے حضور بار بار فرما رہے ہو میری ماں آگئی میری ماں آگئی دے دو حضور میری ماں میری ماں کہہ کیا حلیمہ پاک نو بٹھایا حلیمہ پاک نو بٹھایا کیا حضور نیرے پینڈیچ کہتا گیا یا لہات مانے ہو گئے نا سرکار نے بکریاں میں دیتیا اٹھ سا مہمدہ بھی جناب آلا دیتا جدو جامن لگیاں کلمہ بھی پڑھایا جسوے لے جامن لگیاں الویدہ کرن بھی گئے جدو واپس آئے رسول اللہ دی آنکھا چوان سو بہر یہاں با کہندے نے حضور ایک کون مائی ہے جیدی جدائی تے الویدہ دے منظر نے تو انو رولا دیتا ہے جہا رسول اللہ نے فرمایا حازہ امی بادہ امی اے میری ماں تُو باد میں نو دودھ پیلا منا لی میری اممہ لی ماں او سگیاں ماں ماں نو جھڑکاں دے وڑا لی او سگیاں ماں دی تغین کرنا لی خدا دی کسا میں ایک اے دی قدروں دے کلو پوچھا یہ دی ماں دنیا تو چلی گئی اے دی قدروں نہ کلو پوچھا دینوں لوریاں دے وڑھ والی چپ کر گئی ہمیشہ آواز دے ماں دی قدروں نہ کلو پوچھا دینوں جناب آگاں گئی اندر تو راوانا لی ماں چلی گئی نیرے کریمہ کانیا فرمایا اے میری ماں تُو باد دو جی میری ماں ہے اے کے آتے آقا دوال ہم نے آنکھا بھرایا اے سے پیار دی وجائے اج سدیاں بعد بھی حضرت حلیمہ نو زمانہ یاد کر رہے تے کہہ رہے آیا حلیمہ میں تیرے نو قدرہ تو صدقے حلیمہ میں تیرے نو قدرہ تو صدقے تُو مدنی دا جھولا چلے نیمیوں سے دو سوہانے دا مکڑا نورانی نورانی دو آقا دا مکڑا نورانی نورانی وہ تک دیتے رہی ہے چُمے دیویوں سے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت اے پیغام رسول اللہ تے ملاد دا ہے جتے خون دے رہی ہے تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت اے پیغام رسول اللہ تے ملاد دا ہے جتے خون دے رشتیاں دی ہے اہمیتوں دی ہے جتے جنابِ عالا خون دے رشتیاں نو عزت دیتی جان دی ہے انسانیت نو ویلیو دیتی جان دی ہے وقار دیتا جان دا ہے آج تُسی پاکستان دے ہی لاکیاں سندے چلے جاؤ بلوچستان چلے جاؤ جنوبی پنجاب دے کئی لاکیاں چلے جاؤ تنو نظر آمانگے کلمہ بھی پڑھنگے نمازہ بھی پڑھنگے جناب دین دا دعوا بھی کرنگے لیکن جدو جائے داد پیو دے مرن تو بات تقسیم ہوڑی ہے بہنہ یا مریان لکھا دینی ہے یا جناب کسے نے کچھ دینہ نہیں ہے جے کوئی بہن مطالبہ کرے میرا بھی حق تے آکھنگے جناب اے جی بے شرم ہے جی اے بھائیاں تو حصہ مانگ دی بندہ پوچھے بے شرم بھین نہیں جڑے اپنا حق مانگے بے شرم تے وہ بھائی ہے جڑا اپنی بھین دا حق مار دا پیو حق تے دشمن دا بھی نہیں مارنا چاہی دا میرے آکھنے زمین تے گٹ مار کے دسے جنے کسے دا نہاک ایک گٹ زمین تے قبضہ کیتا اللہ ستن زمینہ دی مٹی کھوڑ کے اندھی گردہ نشپا دے یہ تھے لوگ بڑے آکرنال کے اندرے ہیں وہ جیتے ہی پیر رکھ دیئے کوئی چک نہیں سکتا جیتے ہی قدم رکھ دیئے کوئی ہلا نہیں سکتا اترے جدو ستن زمینہ دی مٹی تیری گردن تے آنی ہے تو ہشرے چبی ہیل نہیں سکیں گا اتھے کھل اترے ایکیڑی گل اگر عزت چاندے ہو اس جہانے تے گلے جہانے چاہی حق مارانا اللہ عزت عزت اللہ نہیں ہوندہ حق لوٹا مانا اللہ عزت اللہ یہ کہنا جناب میں جناب کیسے دیکھتے چیز دے دیا جناب دنیا ساڑھے تے دلیر ہو جائے گی پھر تے چڑھ جانگے جناب ساڑھے اتھے اوہ خدا دیا بندیا عزت لٹ مارچ نہیں عزت رسول اللہ دی غلام کی مچ عزت علی رست حضور نے دس چھوڑے اے تھے میں نے یاد آیا یہ تھے سگیاں بہنہ دی جاگیر کوئی نہ دے وے وہ تھے میرے آکھا نے اپنی رضائی بہنہ جو عزت دیتی ہے کیامت تک دے بھائیاں باستے اے مشل راہ ہے نوشتہ دیوار ہے کہ پیو دی بیٹی بھی نہیں سگے باپ دی بیٹی نہیں سگی ماں دی بیٹی نہیں کین دی بیٹی ہے حلیمہ سادیہ ہے میرے کریم آکھا نے بھی جناب آلہ دودھ پیتا اور بی بی شیمہ نے بھی بی بی شیمہ چونکہ ہوسٹم عمر زیادہ سانتا ہے حضور نے لوریاں دینی ہے سانتا ہے میرے آقا ویسے بھی بڑے پیارے تو انہوں پتا ہے کہ بھیڑا نوویر بڑے پیارے ہوسٹم انہوں نے بڑی محبتنا لوریاں دینی ہے رسول اللہ نو بڑی محبتنا لوریاں خدا دی کرنی غزوہ ہنین جسٹم ہوئیات تے قبیلہ بیٹی سادہ لے لوگ جو مسلمان نہیں سی ہوئے حضور دے مقابل چائے جسوے لے ہو گرفتار ہوئے انہوں دے بہت سارے لوگ تے انہوں نے حلیمہ سادیہ دے جناب بیٹی حضرت شیمہ دا شوہر یعنی حلیمہ سادیہ پاک دا داماد وہ بھی جناب قیدی بڑھ کے آیا ان سارا پینڈ پیسی شاہ سے کٹھے کر کے تے اپنے قیدی چھوڑان واسطے جسٹم ٹوریاناں تے بی بی شیمہ کہنی ہنہیں مہنو بھی لائے چلو انہوں نے کہا تو انہوں پتا نہیں مسلمانہ دے نبی اور تند نال گال نہیں انہوں نے کہا میرے نل کر لیں گے میرے بھائی نے انہوں نے کہا نہیں تیری کی ویلی ہوتھے بڑے بڑے ہندی جناب اعلا جڑی ہے رئیساں تے سردارہ نکل نہیں انہوں نے کوئی حیثیت نہیں تیری کی حیثیت انہوں نے کہا لے کے دے چلو ٹور پہ رسول اللہ دے خیمے دی جانے بھی دوئے مدن لگی سے آبا روک دے کتے جا رہی ہیں بھائی انہوں نے کہا میں تو اڑے نبی دی بھین انہوں نے جا کے آکھو تو اڑی بھین آئی ہے صحابہ کے انہوں نے سن سنو پتایا آقا دا کوئی بھین بھائی نہیں ہے تُو کی تو بھین آگئی ہے انہوں نے کیا جا کے دس سو تے سہی ہے یا دا سرکار دی بارگاویں چیتلا ملی ہے آقا نے بھلایا نے بیٹھایا سامنہ میرے نبی فرما دے آنت شیما تو شیما تے نہیں انہوں نے یہاں جی میں شیما ہو نیرے کریم آقا نے فرمایا آقے میں آنا آیا کہانی سنان دی ہے جی میرے جناب قبیلے دے بندے گرفتار ہوئے انہوں نے چھوڑا ملائے حضور فرما دے نے تیرے بندے چھاڑ دیتے تیرے رشتہ دار چھاڑ دیتے باقیاں نوں چھوڑ او جانان تے ساتھ انہ دا کم جانے تیرے گھارالا نوں تیرے رشتہ دارا نوں چھوڑ دیتا تے کہن دی آنے نہیں حضور یا پھر سارے آنے پیسے سارے آنے جنابی دیا لے لو یا پھر سارے آنے مفت چھوڑ دے ہو میں نوں برادری اچھ لوگانے کی کہنہ آیا کہ اپنے بندے نوں چھوڑو کہ آپ ویسے آگئی ہے میرے کریم آقا نے فرمایا اچھائے دی کرنا جدو میں زہر دی نماز پڑھا اپنے بندے آنے کہنا میرا سلام پیردہ دے کھنا جدو میں سلام پیرا اٹھ کے کھڑے ہو جانا کہ میں نوں آکھاڑا ہے پیارے نبی حسن تیری ماں دے کبیلے تو آئے سارے کہدی چھوڑ دے ہو اگے میں جانا میرا کم جانا اوہیو یا یسویل حضور نے سلام پیرے ہو تے پنی ساد والے کھڑے ہو کہ سوال کردے ہو میرے کریم آقا خود اپنے دریائے رحمت و جناب خزانے لٹن دا رستہ بھی خود دا سرے ہو تیری آقا سیاں بنو فرمانے میں اے میری ماں حلیمہ پاک دے ہلا کے تو آئے ہو اگر تُسا مناسب سمجھو تے ہینا دے کہدی چھوڑ دے ہیا سیابا کے حضور حسی بھی تو آئے ہو جنابِ آلہ کہدی بھی تو آئے ہو پانو اجازت دی کہدی ضرورت ہے میرے آقا نے بندے سارے بہر پیسیاں میں چھوڑے ہو قیامت تک تو انو تے میں نو سبق دیتا لوگو دے دو چریک بھیڑ دا اتنا شان ہے تیرے سکیاں بھیڑا دا کتنا شان ہو سی تیرے سکیاں بھیڑا دا کتنا شان تے مقام ہو سی خدا دا واسطہ جا حق نہ مارنا بھیڑا دے حق نہ مارنا دیا دے میرے نبی دا دینا حق مارن دا درس نہیں دیندہ حق لوٹا ون دا درس دیندہ تاجدار ختم نبوت آئیے جنابِ آلہ جیتے ماں دی قدر دا پتہ بھیڑ دی قدر دا پتہ بیٹی دی قدر دا پتہ چلے آو کہ میرے آقا نے فرمایا جنو رب نے دو بیٹیاں دیتیا یا دو بھیڑا دیتیا جنابِ آلہ ان دی پروریشنو نے اللہ دی رضا واسطے کی تیا جہ دو بالے ہو گئی انہ دا نکاح کر دیتا ہو جنت اچک اللہ نہیں جائے گا دیویں دو انگلہ جڑیاں نے میرے موڑین الموڑا جھوڑ کے جنت داخل ہوئے گا مسلمانوں کیا مت تک بیٹیاں نو عزت دے وڑ والا نبی کیا مت تک ماں وانو عزت دے وڑ والا نبی بھیڑا نو عزت دے وڑ والا نبی رشتیاں نو عزت دے وڑ والا نبی کیڑا کانون جڑاؤں دے کانون دی برابری کر سکے کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے ارے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے آلا آنا ہمارا نبی سب سے آلا آنا ہمارا نبی آئیے جناب اعلی او نبی جنہ رشتیاں نو پہچاندیتی جنہ مزدور آنو آکھا اللہ دے حبیب مجھے بولو رب دے حبیب چار بندے ہیں حضور نے آکے اللہ دے حبیب ایک اپنے بارے فرمانا حبیب اللہ ایولا فخرہ میں اللہ کا حبیب ہوں دوسرا فرما سخیو حبیب اللہ ایولا کا نفاس کا سخی اللہ دے حبیب تیسرا میرے کریمہ کا نرشاد فرمایا اتائب و شاب و حبیب اللہ جڑا جمانیت توبہ کرے ہو بھی اللہ دے حبیب تیسرا میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا القاسب و حبیب اللہ جڑا محنت مزدوری کرے ہو بھی اللہ دا حبیب کچھ بولو تیس جنے صدقے سارے انہوں استعملیاں آج کسے ایک نو بھی حضور دی عزت و ناموستی فرما تھے جنے کلو کچھ یہ وہ جی حضر صاحب بڑے کام بڑے تھے پیارے ہو اس دنیا تھے ویلا کوئی بھی سارے کام لے لیکن بڑے برکتان لے ہو لوگ جدہ حضور دی عزت دا معاملہ آئے واکھن سارے کام بعد مصطفیٰ دی ناموست دا معاملہ سب تو پہلے کچھ بولو اے ہی پیغام کہ تسی حضور دی دین نل کھلونہ ہے تو عزت بڑھنی جائے دین مصطفیٰ بغیر نہ تو آڑی ویلی ہوئے ساڑی ویلی ہوئے ایک دین دی نسبت ساڑے بیچو ختم ہو جائے ساڑے پلے کیا ہے ساڑے کھاتے کیا ہے حق بندائے جنہیں سارے ہیں چیزیں دی عزت دا ذریعہ جو بند کے آیا ہے جدہوں انہیں دی عزت دا معاملہ آئے بند آکے ساریاں پارٹیاں نے مسئلے بعد اچھنے مصطفیٰ دی ناموست دا معاملہ سب تو پہلے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات شہزادے ہو اندر آلے ہوئی زہیرالحسن صاحب دے جننے بھی مریدین نے سارے اندر آجو چنگے پہ دے ہو باہر بیٹھے ہیں اندر ہو تاجدار ختم نبوت شمشار صاحب اندر آجو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تحریک لبیک یا رسول اللہ مقصد ہی صرف اتنا ہے کہ جس سونت آسا کلمہ پڑے آئے اسی نظام بھی ہونا نہیں چاہتے اس سے گلد ہوتے کئی اللہ دے بندے ساڑھے نال بلا وجہ اختلاف کر پہنے کہیں انہوں بابے ہونا نا پتہ ہی نہیں تے جناب انہیں کیا نہ کوئی دلیل تھی نہ حوالہ تھا عجیب لوگ تھے بس اختلاف رکھتے تھے بلا وجہ ہی اوہ جی نہیں جناب اسی مولمیانل نہیں چلنا ہے مولمیانل نہ چلو حضور دے دین نال تھی چلو مصطفیٰ دی شریعت نال تھی چلو عزیان ہے پاکستان اچھ عدل ہوئے تے عوے ہوئے جو میں حضور دے دین کہنے قرآن کہنے تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ امادہ نہ کرے کہ تم نہ انصافی پہ اتر آؤ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو کیسی بات حضرت مولا علی المرتضی مشکل کشاہ شیرِ خدا آپ حالت جنگ دے اندر لڑ دیں کافر نو ماری تلوار ہوں دی تلوار جا دور گری خود زمین تے گریا اینج مرڑا لے سنتے انہیں آپ دے چہرے دی جانب تھوک دیتا آپ اٹھے فرما کھڑا ہو تلوار پکڑ مقابلہ دوبارہ ہو سی انہیں کہا حضرت ایک ہی معاملہ انہیں کہا پہلے صرف اللہ رسول دی خاطر میں تے نو مار رہا سی جیدو تم میری جانبے حرکت کیتی ہے نا پھر میرا بھی کچھ غصہ شامل ہو گیا سی میں اپنے آپنوں دس رنہ چاہنا ہسی اپنے واسطے نہیں لڑ دے ہسی اللہ دے دین واسطے لڑ دے ہوں ساڑینل تیری دشمنی کوئی بات نہیں اللہ دے دین واسطے اٹھ کھڑا ہو اینی گلد ہوتے ہوں نے جناب پہرنٹ دیگیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہسی آنے ہو عدل انصاف این دے بغیر چاہ رہا ہے اگر تسی این جدہ عدل کہندے ہو جڑا پاکستان نے چھو رہے ہے کہ دھی دی جہیز دے پیسے بیچ کے دھی دے جناب جہیز بیچ کے پیسے لے کہ کرایاں بھار کے جڑا غریب آوے تجاج صاحب سارا دن بٹھا بٹھا کے دے اگر اس کو پیشی دے دو پرسوں آجا ترسوں آجا جناب تو آڑے کولتے ہوئی ہیں سرکاری گڑی ہیں کہ دیو سمارے غریب کو لو پھوچ کہ بھی جڑا آیا ہے پتہ نہیں کتنے تو کرایاں منگ کے آیا ہے کڑی ہیں کڑی ہیں چیز ہم بیچ کے آیا ہے پھر تُسی گلنگ کر دے ہو کہ جناب لوگ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں تُسی اگر چاندے ہو کہ تو آڑے خلاف گلنہ نہ ہون عدل فاروق کی لے آؤ عدل رسالت لے آؤ اللہ دی قسم میں تو عدیتیں بھی عزت ہوئے گی اگر بھی عزت ہوئے گی آؤ ایک عدل فاروق کی دی مثال پیش کریئے محبت نال سباد اللہ آئیے جنابی آلو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اللہ دونے مقدسے ہیں مسجد انگر جناب مسجد سین دے انگر پرنالا حضرت حضرت عباس تیرے تے میرے مصطفیٰ کریم دے چچا جناب عباس تے گھردہ پرنالا مسجد سینج گردائیا انتے کسے نے چانور زبا کیتا چھتے انتے خون دے قطرے جناب پرنالے تجھے دو مسجد گرے تے نمازیاں شکایت کی تیا حضرت عباس تے مرنوں کی بلاجی پرنالے دیو جاتو مسجد سینج چھتے آئے حضرت عباس تے مرنے جناب عباس تے طلب کیتا حضرت عباس گھر کوئی نہیں باہر گئے لیا جدو آپ نو پتا جلے عباس کوئی نہیں بردے دیوٹی لائی اتوہ پرنالا اکھاڑ کے دوجھے پاس ہلا دے ہو پرنالا لگ گیا لیکن شام نو جناب عباس نے آکے دیکھے آ پرنالا کینے اکھاڑے آ کہنا جی امیر المومنین لارڈر فرمای امیر المومنین اپنی جگہ دے ہوتے ہیں ساڑے گھر چھ مداخلت نہیں کر سکتا آپ فوری طور دے ہوتے جا کے جاندے نے جناب حضرت عباس ابن کاب دی جناب عدالت چھ مقدمہ کیتا کیسی عدالت جیتے وکیل دی ضرورت جیتے کوٹ فیس دی ضرورت رہی ہے جیتے پانچ وجہ دے ٹیم دی پابندی رہی ہے جیتے چار وجہ کوٹ آم بند نہیں آدھی ہے دی تھے چوہی گھنٹے کوٹ کھلی رہنی مجھے بولو ساڑیاں کوٹ آم جیسے جگہ دے ہوتے ظلم چوہی گھنٹے ہوندہ ہے عدالت دو تین گھنٹے کم کر دی تو وہی جیڑا حکمرانہ آیا ہوں کہنا ہے ہماری خواہش ہے کہ ہم سستہ اور فوری انصاف تھے مفت انصاف دی کوئی گل نہیں کرے گا سستہ کہ اگر مہنگا سستہ تو انہوں ملدہ رہے گا جیتے کوئی کچارہ نے ہین تو انہوں کوئی ممکن رلیف مل جائے جیتے کوئی شہ نہیں تو پھر ساری زندگی بھگتتے رہو میں جیل دے اندر رہ کے دیکھے ہے ایک غریب صرف شکت ہی منیات پھڑیا سی دو مہینے جناب ایسی سزا بندی لیکن ہویا کی ہے کہ انہوں چھڑان جو کوئی نہیں آیا پچھا کرنے اللہ انہوں کوئی نہیں پچھنے کئی ایسے بندے پچھلے دو سال پرانی گا لے دو بھائیانوں فاسی ہوئی دو سالہ تو بعد کوٹیج پتا چلیا کہ وہ بندے بے قصور سن جدو انہوں دے رہائی دے آرڈر ملے پتا چلیا دو سال پہلے فاسی لنگ چکے نے انہوں تسی دستو مسلمانوں کہ چالی سال بعد بھی کسے بندے انہوں تسی چھوڑ دیتا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں جی آپ بے قصور تھے آپ کو بائیزت بریق کیا جاتا ہے انہیں چالی سالہ نقصان کون پورا کرے گا انہیں رشتے انہیں سارے خواب تو انہوں لے کے چلیئے کہ حضور دے غلامت یہاں ڈالتا کیسی آؤ سیدنا فارو کے عاظم انہوں نے طلب کر دے رہے جنابِ عبائی بن کاب جنابِ عالیٰ توڑے تے مقدم آئے ایک منٹ میں چویں جنابِ عالیٰ تاخیر نہیں ہوئی کہ آپ فرماوان میں تے حاکمہ میں کئی لکھ مربع مل نہ حاکمہ میں نو صدار تھی استثناء سے لیا میں کوٹا مٹ پیش ہوں دیکھ پرنا لے دے کیسچ پیش ہوں اے میری بے عزتی ہے واہ عمر تیرے قدمہ تو قربان جاؤ تیرے قدمہ تو صد کے جاؤ حضرتِ عمر نے جنابِ عالیٰ اسے بہلے حاضر ہو کے فرمایا حکم کرو جی پرنا لاؤں کھاڑے آیا اچھا جنابِ عالیٰ جی نمازیاں نو بلاؤں جناں شکایت لائی ہے نمازی آگئے پرنا لاؤں کیوں کھاڑے آ انہاں کیا جی ساڑے کپڑے آتے چھٹے پہ اسہ سفارش کی تھی ہے اسہ سکایت کی تھی ہے نرمانی فرماویں دی جگہ بدلو تاں بدلے آیا حضرتِ عباس کہنے رہے اس سکایت اپنی جگہ لیکن عمر نو پوچھنا چاہیدہ سی میرے کل ہو سکدہ ہے عمر نا لوگی اچھی شان والے پرنا لاؤں خود لوایا اتنی گل سوڑی تھی عمر حیران کہنے رہے گل کرو دو گواہ بلائے حضرتِ عناس بن والے تھے حضرتِ وہ حرائے لاؤں دو گواہ نو بلا کے پوچھا دس سو اے پرنا لاؤں کی نے لایا سی تے دو گواہ نے رو کے دے سیا اے پرنا لاؤں حضور نے مگوایا سی ایک درخان تو بڑھوایا سی مگواہ کے حضور نے تھے جناب گارہ پڑھوایا تے دو کی چڑھ تیار ہو گیا گارہ پڑھ گیا کتے حضور تھلے بیٹھے سن تے مصطفیٰ کریم تھلے بیٹھ کے فرمایا حضرتِ عباس رو چاچا میرے قدیاں تے کھلو جا میرے موڈیاں تے پہ رکھے اپنے ہتھانا پرنا لاؤں ایسا دیکھے نبی سونے نا چاچا پرنا لاؤں رہے سی انہوں کی چڑھ جنابِ آلہ تے گارے نال مرمت کر رہے سی تے او گارہ حضور دے واللہ لیا ذلفان تے گر رہے سی حضرتِ عمر نے سنے اب کانچو آنسو جاری ہو گئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے جنابِ قاضی صاحب عمر دا جرم ثابت ہو گئے آئے مہربانی کرو سزا دے ہوں میں کوئی اپنی صفائی چھ بول نہیں بول یہ ڈی چیز نو حضور نے لایا ہوئے یہ ڈی چیز نو بریاد رسول اللہ نے رکھی ہوئے انہوں کھاڑن والا میں کانا میری کی ایسی اید ترنا لاؤں لگے دیکھیں انہیں ایک ریایت میرے نال کر دے ہو اگر مناسب سمجھو کہہ دے رہے کیری آیا دا فرمایا پر نالا میں اکھاڑ دے نو گارہ بھی بڑھا دے نو ایک نیکی لاؤں میں نو عباس آکے کہ حضور کی تھے بیٹھے سند دکھیں میں بیٹھے سند میں نو بیٹھ کے دکھائے میں اوہیں بیڑا چانا ایک میرے بانی کرے یہ میں حضور دے کنیاں تے کھڑا ہویا سی تے میں آج میرے کنیاں تے پہ رکھے تے کھڑا ہو کیوں میں پر نالا لاؤے حضور دے والا تے جنابِ آلا کچھ گارہ گر گیا سی کیچڑ دے جنابِ آلا درے گر گیا سن میرے والا تے بک بھر کے میں سے سنڈ دے ہوئے تے لو حضور دیے سنت میں آنا ہو جائے لوگیں نہ کھڑ عمر رسول اللہ دے طریقے تم مو موڑ دا پہ آئے تے نالا لگ گیا مسلمانوں حضرتِ عمر نے معذرت بھی کی تھی تے حضرتِ عباس رو کے کہنے تم معافی نہ مگ عمر تم پوچھ میرے کھولوں میں تیرے تے مقدمہ کیوں کی تایا حضرتِ عمر نراض نہیں ہوئے بلکہ پاکی آئے جناب مجھ نے منو حق نہیں ہوتا تم مدعی تے سوال کریا مدعی تھی میرے بڑھنی ہے تُس ہم معاف کر دیتایا حضرتِ عمر فرمان دینے حضرتِ عمر فرمان دینے جناب دا شکریہ تُس ہی میں نو معاف کیتا تے حضرتِ عباس کہنے دیا نئی جناب میں اس واس تے مقدمہ نہیں سکیتا کہ تُو جرم کیتا بس میرا دل کر رہا سیا آج میں عمر نو چانچ کے دیکھا تُو آئی مرے جڑا پانچ جوٹ چرمان دالا جیدے تُو سامبے نہیں سی جاندے آج شیرتِ بکریہ تیرے طور دیاں گارہ جنابِ عمر کٹے پانی پی دے نہیں کسے تُو کوئی خطرہ نہیں کسے بس آج جنابِ عمر میں دیکھنا چاہنا سا تے نو اپنی اناز یادہ پیاری ہے کہ حضور دی اداز یادہ پیاری ہے آج میں دیکھنا چاہنا سا کہ تُو کدھر جڑا ہے تُو حضور دی اداہ نو پسند کرنا ہے تے اپنی اناہ نو پسند کرنا تیرنو زرہ بھی پروانی ہوئی ہے لوگ تانے مارن گیا یہاں کے موقع پڑا فیصلہ واپس لے لے آیا حضرتِ عمر فرمانے لے میں قربان میری رائے قربان میری اناہ قربان مصطفیٰ کریم دے نام تو ورشہ بولے آو اس کے سی چیز دا نام ہے کہ جے کریار دے نام ملے تانا آو جھو لے پا لے تھل سٹیے نام جے کریار دے نام دی ملے سولی آو جھوٹا لیل یہ پیشان ہٹیے نام آج دارے خطر بھوا آج دارے خطر بھوا آج دارے خطر بھوا آج دارے خطر بھوا لبائی یا رسول اللہ لبائی آج دارے خطر نبوت آج دارے خطر بھوا تحریک لبائی یا رسول اللہ تو انہوں سے رستے نہیں جانے بھی لے آ رہی ہے جیڑا رستہ رسول اللہ آج ہی ایک کوئی نعرہ لائے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا اور ایک نیک نصیت کر رہے ہیں حکمرانہ نویت ہے ہی نا تو پہلے نویت کہ اندھی مخالفت نہ کرنا جنہیں جنہیں اندھی مخالفت کیتی ہے رب نے انہوں نے نشان عبرت بڑھایا ہے اے گجرانہ اللہ تسی دیکھیا کہ میاں صاحبانہ لے اندھا جناب جلسہ آیا تھے ووٹ نو عزت دی خاطر جنہوں نکلے تھے انہوں نے کنٹینر کھڑے کی تھے کہندہ نے یہ دیکھیں جی ہمارے ملک کی حقوق پامال ہو رہے ہیں عوام کی جناب حقوق پامال ہو رہے ہیں جناب تو اسی ووٹ دی عزت دی خاطر نکلو رکاوٹ برداشت نہیں تھے جے گر کوئی حضور دی عزت واسطے نکلے تو انہوں یاد ہے کتنے کنٹینر تھے کتنیاں رکاوٹ ہیں تھے کتنے شیلنگ آج تو انہوں اپنے تے بیٹی تھے تو انہوں اپنے حقوق بھی یاد آئے تھے شہریاں تے حقوق بھی تے میں اگل حکمرانہ نو بھی کران کہ یاد رکھنا پیشلے آئے ایک جرم کی تا سی کہ غازی صاحب نو پھٹے لایا انہوں دی موٹر وے انہوں دے ترقی آتی کم انہوں دے سارے کم انہوں دے کم نہیں آئے قوم دے دلن دے بیچوں انہوں دے اجے غصہ قوم دا ختم نہیں ہویا تے توساں آسیہ ملونا نو چھوڑ کے علماء نو جیلن سٹھ کے ناموس رسالت تے ختم نبوت دو تے سعودہ گرییاں کر کے تے توسی ایف ایٹی ایف تے نا تے مسیطہ مدرسیاں دو تے پابندیاں لا کے تے توسی اگر کہن دے ہو کہ قوم میں چھ عزت اینج نہیں ہونی عزت میرے رب دے ہاتھے چھے وہ عدوں دے دا ہے جب کوئی انہوں دے دین دی قدر کر دا ہے آسیہ تو انہوں نے ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ خدارہ دین نا اللہ ٹکراؤ اے دین بڑی عزتہ والا ہے بڑی عشانہ والا ہے اے انہوں عزت دے دا ہے جیڑا دین دا حیاء کر دا ہے جیڑا دین دا بھرم رکھ دا ہے اللہ دے رسول واسطے تے عزت ایمان والیاں واسطے تے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جدو پاکستان دے تھانے تو لے کے پاکستان دے پارلیمنٹ تک گل حضور دے دین دی ہوڑی میں پولیس آلے بھائیاں نو بھی آکھا گا کہ کل چادر تے چار دیواری دے تقدس پا مال کرنا لے کل جناب لبیک دے جناب کارکنان تے علماء تے سادات دے جناب کھران دے دروازے توڑنا لے آج اپنا آئی جی گرفتار ہویا ہے تے اغواہ ہویا ہے بڑا درد اٹھے ہے کہ دیکھو جناب ہماری بیزتی ہوئی ہے انسلٹ ہوئی ہے رب دسنا چاندہ ہے کہ میرے حبیب دین دے خلاف جیڑے چلنگے قدی بھی عزت نہیں پاسکتے پولیس میری ہے فوج بھی میری ہے عدلیہ بھی میری ہے لیکن میں انہاں نواکھا گا خدا دا واسطہ ہے اپنا قبلہ درست کرو اے یاد رکھنا عزتہ ہون دی ہوں باقی پولیس ساری بری نہیں ساری پولیس چنگی بھی نہیں سارے مولوی بھی چنگے نہیں سارے پیر بھی چنگے نہیں سارے جنابی علاہ دارے ہیں دے بندے چنگے نہیں چنگے بندے سارے چوندے نہیں لیکن اسی کہنا چاہنا ہے کہ سب ہوئے چاہیدہ ہے جنہ کلمہ رسول اللہ دا پڑے ہے کہ او میں چلو جمیں حضور دا دین کہن دے سید کی فائد علی کافی جو فرما گئے اسی جنابوں سے رستے دے چل رہے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہ نے جہاں مٹ جائے گے لیکن یوں بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا باقی آکھے سوکے بھی لے ہم دے رہے ہیں آخری پسکال مکایئے اور میں نے جیلے چھے کہ بلامیر المجاہدین دے میں سیرت نشان دیکھیں نیلے وی تک کالے وی سیرت زخمہ دے نشان دیکھا استاج یہ کیایا کہتا ہے جدو میں نے گرفتار کر رہے سمنا تھے کچھ منڈے اینم میرے ہوتے ہیں گر گئے انہوں جدو پولیس آلے کوٹن لگے میں کہے انہوں دا کسورنے انہوں نا مار میں نو مار کیونکہ میں ہی نا بالا نو آکھ ہے اے نعرہ میں سکھا ہے تاج دار ختم نبوہ زندہ باد دا اے میں ہی نا نو لبیک دا نعرہ سکھا ہے کہنے پھر انہوں میں نو مارا لگے ایک لمحے میں نو جدو درد ہوئی نا تو میرا دل کی تک میں آگے ہاتھ دیاں پھر میں نو خیال آیا خادم حسین جدو دنیا تری ویل چیر چم دی ہے اس میں لے خیال آئی کہ تُو اس قابل نہیں پھر جے اگر بیٹھے وہ دوں اگر مزا آن دے نا آج بھی بیٹھتے آکھ اے تے ڈنڈے نہیں تھے تلوارا میں ہونہ زور میں پھر بھی تو آڈے باستے آنوں تے اے ہوتا ہوں دی گالے کہ اندر بڑے بڑے آن دی بس ہو جاندی میں ایک دو دفعہ خود کمزور گال کی تھی دے میں نو کہندے نے دوبارہ تو ہنے دی کمزور گال کی تھی دے میں سپریڈن نو آکھاں گا انو بار کٹو میرے نال رہنے دے پتر وڈی گال کرنی ہے جو میں لوگاں دے پتران دے سامنے بیٹھے نا لوگاں دے بالا نو کہندے رہے ہو انجوی سجڑ واہ آتے ہیں انجوی سجڑ واہ آتے ہیں آج جے جیلیں آئے ہیں یہ دے پھانسی والو بھی کوئی سانو لے جائے اسی پھر بھی حضور دے دین واسطے کھڑے ہو کیونکہ کاف کاف ککھا دیا کھلیا رین کھلیا چونے دار حویلیا ڈھیندیاں لے ویلے اوکڑے ساکڑے لگ جا دے اوہ گلا یاد سجڑ دیا رین دیا اے ہی پیغامے حضرت بلال کافے دی چھتے کھڑے ہو لوگانے کافے دی چھتے کھلوتا ویکھے آئے آج تطلے دی مسجد چازان ہو بابا کہنے میں آزان پڑھنی ہے دوجہ بابا کہنے میں پڑھنی ہے منڈا کہنے میں پڑھنی ہے کیوں پڑھنی ہے کہنے بلال دی سنت ہے یاد کرو جدو گلیاں جدو گلے دے اندر رسہ پاک ہے بلالوں گلیاں میں کھسی تیا جارے آزی جدو کہنے دے حضرت سدی کی اکبر بلالوں اوچانا نہ لیا کر تینوں پتا ہے تینوں مار دینے حضور دانا نہ لیا کر اللہ دا نام لیا کر تینوں پتا ہے مار دینے تین حضرت بلال کہنے تینوں پتا ہے نہ صدیق یادو مٹی دا پیالا بھی کوئی خریدن جائے تین جنابی آلا خریدن آلے انہوں بھی ٹھوک مجھا کے چیک کر دینے پکا ہے کے کچھائے پکا ہوئے تینوں مولا مردے قابل بڑھا دینے گچے پیالے نو کوئی موہ نہیں لانا میں بھی یہی سمننا ہا کہ میں بھی ہوں مٹی کا پیالا عشق کے بازار میں اب پسند آ گیا ہوں میں نگاہِ یار میں دینے 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 تاجدارِ ختمِ نبوت دین امتحان لیند ہے تو دین قدرہ بھی دیند ہے وہ تے میرے کریم آکھا نو دیکھیا دیکھ کے کلمہ پڑھے آنو انہوں دیر رشانہ ہو چیئے تُسری آج کل دیکھ لو کون جان دا سی ممتاز قادری نو اور پولیس حالا تے سلام کرے تے لوگ جواب نہیں دین دے لوگ انہوں جنابِ حالا پولیس دے بارے جانا عجیب ذہنیت بڑی ہوئی ہے حالانکہ ساری پولیس بری نہیں جس ساری پولیس بری ہو جائے تے تُسری دے میں گھارچ سو بھی نہ سکی جس ساری پولیس جناب جو نے تُسری ایمیج بنایا پولیس دا ان جو دی ہوئے تے پھر کوئی بندہ گھارچ رہے نہ سکے تے کوئی بندہ روڑتے ٹور بھی نہ سکے لیکن لوگ انہوں جانش ہے لیکن ممتاز قادری نو نام آوے تے کلیج روشن چہرے تے چمک آ جاندی ہے دل راضی ہو جاندہ ہے جنہیں کلو پوچھو غازی دے بارے کی کہنے ہے کہنے ہے جب تک سورت چاند رہے گا وجہ کیا ہے حضور دینات ہے جنہیں اپنی نوکری جانواری ہوئے مرد کتنے جاندے نہیں آئے ایکسیڈنٹ جو مردے نہیں لیکن کیا کہنے ہونا دے جنہیں حضور دینامے لگ کے جاؤں حکیم الامت اللہ محمد یار خن نئیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی آپ اپنے شگردنوں کہنے ہو دے سن کہ لوگو میں جدو نماز پڑھنا قرآن پڑھنا یا سبق پڑھانا سارا کچھ کر کے میں کہنا یا اللہ جو کچھ میرے میں نیکی یا کم کیتا ہے نا تیرے حبیب دی بارگاہ پیش کیتا قبول کر لے تے شگردن پوچھے حضرت کیوں فرماؤنج احمد یار دی نماز پتا قبول ہونی ہے کے نہیں روزے قبول ہونے کے نہیں پڑھانا پڑھنا قبول ہونے کے نہیں لیکن جدو حضور دے کھاتے لگ جانا تے سرکاری مال دی کدی چیکنگ نہیں ہوتی سرکار دے کھاتے جو لگ گئے اے ہی کال لے کہ جیڑا بندہ جنہ مرضی کنہ گار ہوئے جو تو حضور دے نامیں لگ گیا ہے تے پھر خدا دی قسم اتھے بھی عزت تے تک گئے بھی سید تے بڑی بات ہے اچھیاں برادریاں تے لوگ ہیں تے نزدیک جو بڑیاں نے او تے بڑی بات ہے لوگ جنہوں ماری برادری سمندنے تو سی اندازلاؤں کے ترخان ترخانہ دا علم الدین یہ کانوے سال پہلے جسولی چڑے تے کوڑ دے اندر آخری واری کہہ کے جائے سونا جا جے جے تو توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتا مصطفیٰ دے نوکر توہین رسالت بھی برداشت نہیں کر سکتا اللہ یا رسول یا اللہ زندہ بار تے آج غازی خالد دی عزت کیوں ہو رہی ہے غازی زہیر دی عزت کیوں ہو رہی ہے غازی تنویر دی عزت کیوں ہو رہی ہے جنہیں مصطفیٰ دے نا دے جان دیتی ہے اپنی جان ہونا دے نامیں لائیے مالک نے تھے بھی عزت دے دیتی ہے گے بھی عزت دے دیتی ہے تے اے ہو دوڑا ہے جدو لوریاں دے وڑا لیماؤ مصطفیٰ دی خود بھی جنابِ آلہ مصطفیٰ کریم دی خود بھی نوکر تے کنیز ہوئے اپنے پالا نووی سرکار تی نوکری سکھایا بس آخری گل جنابِ آلہ شاہ صاحب دے ہوں کون دے ہوں تے میں تے مکا چلیا سامینو کین لگے حضرت تے اسمہ بین تے ابھی بکر دی گل چھوڑاو دینے اپنے پتر دی تربیت کی تی ابداللہ بید جبائر رضی اللہ وطالہ نو دیا اپنے پتر نو فرما دیا نے جب میں پتر تے کہن دیا میرا بچاو جینا بھی حضور واسطے مرنا بھی حضور واسطے پتر بڑاو یا ہی گل پتر بڑاو یا ہی گل امہ سو سالان دی ہو گئی پتر سترہ سالان ہو گیا یا بہترہ سالان ہو گیا یدو یزید خلاف آپ نے آباز اٹھائی اچھے مہینے محاصرہ ہو گیا مکیدہ سارے چھوڑ گیا چار بندے رہ گیا ایک ماں رہ گئی ایک آپ رہ گیا جناب اعلیٰ اچھے افراد تے مشتمل بن لے تے حجاج کہن دا اسوے لے میں تے نو نیک مشورہ دےنا تو یزید بھی بیعت کر لے تے میں تے نو جناب گورنر بڑا دےنا امان لے دےنا علاقے دی حکومت لے دےنا آپ اپنی والدہ کھول گئی نے اجازت مندل تے والدہ نبی نہیں ہو چکی آنے سنو سنو کدھی اینج بھی ماما اسلام دا نام لے نا لی آسان جدو پتر گئی آئے نام مہا یزیدی کے اندے نے سلا کر لے حکومت ساتھ تے نو شامل کر لے تے مہاں نے آکھا ذرا نیڑے جدو قریب بلایا گریبان نپکے تے مہاں نے بڑے سخت جملے بولے ہوں میں نہیں سنا رہے مطلبے سی میں نو اتنا دس جنے تیرے پچھے لڑ دے مر گئے انہ نو اللہ واس تے مرایا کہ اپنے واس تے مرایا فرمایا کہ اپنے واس تے مرایا فرمایا کہ اپنے واس تے مرایا پھر تو بھی لڑ دا مری یہ انہ دیا ماما سبر کر گئی آنے تیری ماں بے سبری نہیں میں سبر کرانگی میں تیرا انجام دیکھنا چاہنے یہ رب تے نو فتح دے وے میں خوش ہوں آگی یہ رب تے نو شہادت دے وے میں ہوں دے نا لوں بھی زیادہ خوش ہوں یہ ماں یہ ماں جناب اعلا یہ نے اپنے پتر نو ٹوریا پترانے اچھا ماں ناراض نہ ہو میں نو آخری واری ملتے سئی ماں اپنے پتر نو آخری واری گلے لائیا تے بازوانوں ہتھ لائیا اندر لوہ دی زیرا پائی اوہ بچے آئے کی ہے اکھا ماں لاشاں تے کھوڑے دوڑان دینے میں نہیں چاندہ میری لاش دی بے غرمتی ہوئے میں نہیں چاندہ میری لاش دے ٹکڑے ہوئے تے ماں کی آنڈی ہے لا دے میرا پتر جدو اسا روح انو دے دینی ہے سب بدن رکھ کے کی کرنا ہے آپ نے تاریخی جملہ بولیا اوہ میرے بچے جدو بکری زبا ہو جاندی ہے بیران دی فکر مک جاندی ہے کہ کھال لٹکا کے اتارنگے کہ لٹا کے اتارنگے دیر کا دیا پریشانی ماں نے پتر دی زیرا اتروائی متھا چم کے روانہ کیتا لڑ دے لڑ دے آپ شہید ہو گئے تارا میں چھے اٹھ دین آپ دلاش نو لٹکا دیتا ماں پچھن ہی نہیں گئی کسے اٹھوے دین گل کیتی اماں تیرے پتر نو دفناو میں نہیں دے دے اٹھوے دین ماں ایک عورت دے کندے دے ہاتھ رکھے اپنے پتر دے لاشیں کو لائی ہے اپنے پتر دی لٹک دی لاش دے قدم پکڑ کے ایک گل کیتی ہے جنہیں پورے مج میں نروہ دیتا ماں کہن دی ہے او میرے عبداللہ تیری ماں پچھن آئی ہے جدو راتوں دی ہے او دو ڈاچیاں دے سوار بھی اتران دے نیا دو دو اٹھان دے سوار بھی اتران دے نیا دو دو خچران دے سوار بھی اتران دے نیا آج آٹھ دین گزر گئے نیا میرے سولی دا سوار اجے نہیں اتریا اے سوار دے اتران دا مے لکھ دو آوے دا انہیں اپنی سواری تُو کدھو لینا ہے تیہوں تے کلوتی عورت رو کہن دی اممہ تیرے پتر تا افسوس ہویا آپ کہن دی افسوس نہ کر مبارک دے جیڑی نیت پتر پالے آزی آج میں ایک میرا پتر میری پرورش دا حق ادا کر گئے اور آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا سن اے حجاج تُو میرے پتر تھی دنیا خراب کی تھی تے میرے پتر نے تیری آخرت خراب کر دی تھی میرے بیٹے نے تیرا بڑا نقصان کی تا ہے تُو کیڑی اگل نہ کر رہے آیا بازی تُو نہیں جیتے بازی میرا پتر جیت گئے آیا بس میں ہی کہنا چاہنا مبارک شاہ فرماد آیا کہ جنابِ آلہ حق تے کھلونا لے بازی جیت دینے ایہار تے مکار تے مفاد پرست کدھی اسپارٹی کدھی اسپارٹی تے جیتے جناب ٹک اور لبے مہمین تین دے خلاف ہوئے آیا اتر بھج بھوئے آیا اے حضور دے غلامہ دے طریقہ نہیں آیا بارشاہ فرماد میں آیا کہ کئی بے اقلا بازی جت جانا آہ 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 آ تاجدار ختم نبوت باست ساڑھی آخری نصیت ہے خان صاحب نووی تے انہاں دے لیا نا لیا نووی کہ کفر نو خوش کر دیا کر دیا رب رسول نو انراز نا کر بیٹھنا بلکہ کر بیٹھے ہو آج بھی موقع جے توبہ کرو اے نہ ہوئے کہ بعد دے اندر تسی پشتا ہو تے پشتا ہوئے دا فائدہ نہ ہوئے اے تتلے آلے دے نکی مسید اندہ چودہ سو دا بجلی دا بلوی ماف نہ ہوئے تے کرتار پر بارڈر تے چودہ عرب روپیہ لگ جائے تے پھر سینے تے ہاتھ مار کے آکھے یہ ریاست مدینہ ہیں جو نہیں ہوتے مسجد دے امام نو پنجی سو روپیہ بھی نہ دے ہو تے جناب اعلیٰ پنجی کروڑ روپیہ تسی اسلام آباد مندر دے باستے جناب تسی وقف کر دے ہو تے چار سو مندرہ نو رینویٹ کرن دی گل کرو چار مسیدہ میں تسی رینویٹ نہیں کیتیا تے پھر ریاست مدینہ دی گل کرو اے گلنہ زیب نہیں دین دیا یا تے پڑھ لوگو کہ ریاست مدینہ کہنے دے کنوں نے یا پھر رینویٹ نہیں گلنہ نہ کرو اتھے اقبال بولے آئی جازت ہوئے اقبال کہنے اکبال گی خدای اکبال گی گدا اکبال گی خدای اکبال گی خدای یا پھر رینویٹ نہیں گلنہ یا پھر رینویٹ نہیں گلنہ جمولی صاحب آئی ایم ایف ایک اندیسی ایف ایٹی ایف ایک اندیسی میں کہے قرآن کہنے دے یہود و نسارہ تو آڑے تے خوش نہیں ہو سکتے جدوں تک تُسی خود یہودی نہ ہو جاؤ یا خود عیسائی نہ ہو جاؤ اے یاد رکھ لینا وہ کدھی راضی نہیں ہونگے جو مرضی کر کے دیکھ لو لہذا یہود و نسارہ نو خوش کرن دی بجائے رب رسول نو راضی کرو اے پاکستان سونے نبی دنہاں تے بنے ہے اے عباد بھی ہوتوں ہوئے گا جدو اپنے اس نعرے تے انو دوبارہ لے آوگے کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اے سوچ اپنے دماغیں چکو کڑو چنگے بھلے مذہبی نماز پڑھنا لے جدو گالے میں دی کریئے کسی انو نصیحت ہے کہ حضرت ہم تو نماز پڑھنے گئے تھے یہ مسجر میں آپ نے سیاست کی بات شروع کر دی حکومت کی خلاف آپ نے ایک جملہ بول دیا میں کہا اللہ تنو لے جائے کربلا حضرت امام حسین پاک روزے تے کھڑے ہوکے حضرت جنگے بھلے نانا پاک دے مدینے بیٹھے سو تے تو انو یزید دی حکومت دے خلاف بولن دی لوڑ کیسی تے انو یزید دے اقتدار تے اندے برے کمانو جناب لوگان دے سامنے آشکار کرن دی لوڑ کیسی تے انو روح امام علی مقام جواب دے امام عوام ہووے یا حکمران ہووے جدو دین دے خلاف چلے حسینیہ دا کم یہی ہوندہ ہے کہ دین دوتے پہرہ دے کے آکھن ساڑھا جینہ بھی حضور واسطے ساڑھا مرنہ بھی اللہ تعالی میری تاڑی حاضری قبول فرمائے شمشاد صاحب انہ دے برادران دی محنت و قاوش قبول فرمائے انہ دے والد گرامی دے درجات بلنگ فرمائے بوٹا گجراتی پڑھ دے آنچہ گی اچھے سبانو جڑکنڈ سی مرانگے نال تیرے آج اوناو عباد یا ہاریاں نے جڑے تر سد سندی دنوں دن راتی آج اوناو عباد یا ہاریاں میں تجدو باغچ خیزانے محال کھولے پنچھی اٹھ گئے مار او ڈاریاں نے محمد بوٹیا جگدہ پیار جو تھا تھا کملی والے دیا سچیاں یا ہاریاں نے